قوم کو سننا چاہیے کہ یہ حقیقت کیا ہے آج عمران خان نے ایکسیپ کر دیا ہے کہ میں غلط تھا کالی فہدی تھا صحیح تھے مگر آفٹر اتنا زیادہ دنیا میں بدنام کرا کے ایک اس شخص کو جو کہ اماندار تلین جائج ہے اس شخص کو جو کہ نیکس چیف جسٹس ہے جس نے گھر چیف صحیح کی ہے اس کو بدنام کرا کے اپنے یہ آٹھ دس کے جو تھے ایڈوائزر لیگا جو نام بھی میں لوں گا ایک ایک کا کسی کی ہے تو اس کے حساب سے پھر انہوں نے جب کیس کیا تو اس میں شہداد اکبر صاحب جو ہے مین انوالو ہیں وہ جو سیج چلے گئے بھاگ گئے جو ان کے بارے بہت سارے کیسے دارے شہداد اکبر صاحب نے آکے ان کو کوئی دیا کہ یہ ان کی جسٹس قاضی فہدیسہ کی پروپرٹیز ہیں انگلین کے اندر وہ انہوں نے ڈکلیر نہیں کیے تو اس کے حساب سے ان کے خلاف جو ہے ریفرنس بنتا ہے وہ پھر ایک کسی بندے سے اس نے کمپلین کروائی شہداد اکبر نے ہاں وہ کمپلین سیدھی گئی شہداد اکبر کے بعد گئی اس نے منسٹر کو دی اس کے اوپر بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ جو میمن صاحب انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ مجھے بھلا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ قاضی فہدیسہ کے خلاف کیس کرو اور مجھے کہا تھا ان کے ساتھ جو شہداد اکبر لے کے گئے اور مجھے شہداد اکبر اور لاؤ منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ میں کہا کہ میں کہت کہتے کر سکتا ہوں یہ قانون کے ساتھ تعلق ہے یہ سب ریکارڈ پر ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اچھا تو اس نے اس کے بعد شہداد اکبر نے جو ہے وہ ان کے وہاں سے اس کے کوئی لندن سے کمپلین کیا اور اس بندے کو دیا اور بندے نے کمپلین کی اس پہ شہداد اکبر نے وہ دیئے لاؤ منسٹری کو لاؤ منسٹری نے جو ہے پرائم منسٹر کو دیئے اس سے ایک ریفرنس فائل کرا دیا اگینس جسٹس قادی فہدیسا پیدر انڈ الوی نے سائن کر دیا جبکہ وہ ججز کے خلاف شاید نہیں ہو سکتا ایسے کوئی چکر ہے جو بھی ہے وہ اس کے بعد ریفرنس فائل ہوا تو کوٹ کی فل بینج بن گئی تھک حتیب بنیالی سے میرے خاصل کے اندر یا کون جسٹس جو بھی سے اور اس کے اوپر جو ہے فل بینج کے اندر جو ہے ساتھ کی بینج سی اس میں انہوں نے پورا کیس لڑا قاضی فہدیسا کی وائف جو ہے سنیدہ عیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے اس میں خود اپنے پرسل اپیرین دی انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پرپرٹی جو ہیں یہ چھے یا سات لکھ پانکی ہیں یہ میرا پیسہ ہے اور میں نے اپنے انکمیشن پر ڈکلیر کیا ہوا ہے جو بھی انکمیشن لاغ کے ساتھ میں ڈکلیر کرنا ہوتا ہے نہیں ڈکلیر کرنا ہوتا ہے امنیشن میں کرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے اپنا فلیٹ جو ہے وہ بیس سال کے بعد جو کمپنی تھی وہ ڈکلیر کیا امنیشن میں تو لاغ کے ساتھ سے تھی تو میں نے ڈکلیر کیا ہوا ہے اور یہ سٹینڈر چارجر بینک سے یہ کعادات ہیں اس کے یہ سات لکھ پاؤنڈ کی پاپرٹی ہیں چین اس سے سار کی اور یہ ریمیٹنس ہے پورا اوز نے چینل بتا دیا اپنے سوز بتا دی ہے سپریم کورٹ نے اس کے بعد ایسا کچھ ایسا دے ریا کہ وہ ایف بی آر کو کہا کہ اس کو آپ اپنے لاؤ سے چیک کریں وہ غلط تھا اچھا ایف بی آر کو ایف بی آر کو سپریم کورٹ کو سجانا چاہیے تھا کہ ہم کسی کے اقاضات کو چیک نہیں کر سکتے پانچ سار پرانی یہ نہ ہوئے